سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے معاملات بگاڑ کون رہا ہے آپ کے خیال میں دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے یہ جو خط لکھنے والے لوگ نعرے لگا رہے ہیں یہ فردوس عاشق آوان صاحبہ خود پہلے اپنی ہی جو پنجاب حکومت ہے جو میڈیکل بورڈ بننا ان کی جو ریپورٹس ہیں جو ڈاکٹرز ہیں ابھی یاسمین راشد صاحبہ جو اس وقت ہر دوسرے دن پریس کانفرس بھی کر رہی تھی ابھی کل بھی پریس کانفرس کیا وہ بتا رہی ہے کہ ہمیں ان میڈیکل ریپورٹس پر بھی اعتماد ہے اور وہ ریپورٹس بالکل ٹھیک ہیں اب دوسری بات یہ ہے کہ بھائی آپ ہائی کورٹ کے فیصلے کو بھی تو دیکھیں نا لاہور آئی کورٹ انہوں نے آپ کو کہا کہ وہاں رابطہ رکھیں انہیں کہا کہ آپ انہیں بار خبر رکھیں تو ہم نے ریپورٹس جمع کرا دی ہیں اچھا اب اگر یہ اعتراض آیا ہے کہ یہ ریپورٹس نا کافی ہیں یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ ریپورٹس نہیں ملی نا کافی ہیں تو جو ریپورٹس اور مانگنا چاہتے ہیں وہ کہیں وہ وہ ریپورٹس بھی دے دیں گے لیکن ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ کہ آپ اپلائی کریں گے یہ جب آٹھ ہفتے گزریں پنجاب حکومت کو توسی کے لیے ایکسٹینشن کے لیے زمانت میں اور اگر انہوں نے نہ دی توسی تو پھر ہمارے پاس آ جائیں پھر تو ہمارے پاس جو ہائی کورٹ کے فیصلے میں جو ڈائریکشن دی گئی ہے جو ہدایت دی گئی ہے جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ یہ ہے کہ ہم ہائی کورٹ چلے جائیں تو اس ہائی کورٹ کا یہ حکم باقی ہے اور یہ کہتے ہیں جی ہم خط لکھیں گے تو یہ کیا توہین عدالت نہیں کر رہے کیا کر رہے ہیں اور پھر یہ بات ہے کہ ایک طرف ان کے بہت سے لوگ کہتے ہیں مسلم لیگنون ختم ہو گئی نواز شریف اب قصہ پارینہ ہے وہ فلان کی جیب میں ہے اگر نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اتنے ہی گئے گزرے ہیں اور اتنی ان کی اہمیت نہیں ہے تو یہ روز آپ کے سر پہ کیوں چڑے ہوئے ہیں یہ ان کا جادو آپ کے سر پہ کیوں چڑ کے بول رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا وجود بڑا زوردار ہے اچھا ان کی پارٹی بڑی تگڑی ہے اچھا یہ جو کچھ آپ نے کیا ہے انتخابات میں انہیں خود اپنا خطرہ ہے کہ یہ انتخابات جو جس طرح کے ہوئے ہیں جو ان کی کارکردگی ہے اس کارکردگی سے یہ لوگوں کی توجہ کر رہی ہے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں سیاست میں بھی تو آپ رہوں کا رول ابھی تھوڑا سامیں ازائی ڈیم لگرہ میں اس پر بات کروں گی پہلے میں آہ لگاری صاحب کا موقع اس پر لے لو لگاری صاحب یہ جو حکومت کر رہی ہے آہ آپ اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں یا پھر جس طرح صدیق الفاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ ازائی ہائی کورٹ کا حکومتہ توہین نے ادارت ہوگی ایک خط لکھا تو حکومت کرنا کیا چاہتی ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے حکومت کہتی کیا ہے یہ بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے حکومت نے یہ کہا کہ ہمیں کوئی ریپورٹ ملی ہی نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی آہ چھپ کر کہا گیا یا کسی بیان میں کہا گیا اب ٹی وی کے سکرین کے سامنے بیٹھ کر کہا گیا کہ ہمیں کوئی ریپورٹ سرے سے ملی ہی نہیں ہے جب سے نواز جریف گیا میں کوئی ریپورٹ نہیں ملی تو اب تک ان کے پاس یہ ریپورٹ تھی جو یاسمین راشت صاحبہ نے اور محمود ڈاکٹر محمود آیاز نے بنائی تھی جس کے تحت یہ تحت تھا کہ اگر ان کے باہر نہیں بھیجا جاتا ہے تو ان کی جان کو خطرہ ہے اور وزیراعظم اس حد تک متوائن ہو گئے تھے ان نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اب اس مسئلے پر سہست نہ کی جائے اور کوئی بیان بازی نہ کی جائے بہت اچھا تھا وہ چلے گئے چلیں آپ کی آرڈرس نہیں گئے آپ تو کچھ پیسے مانگ رہے تھے لیکن عدلت نے کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ چلے جائیں اور آپ اتنے عرصے میں آپ کو ہم زمانہ دے رہے ہیں باقی اگر اس سے بڑھانی ہو تو پھر حکومت پنجاب بڑھائے گی یا حکومت پنجاب فیصلہ کرے گی اب حکومت پنجاب نے جو چار ہفتے کے بعد کاروائی کرنی تھی وہ سولہ ہفتے کے بعد یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں ریپورٹ ملی ہی نہیں ہے یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے کہ ایسی غیر ذمہ دار حکومت جس کو آہ سولہ اور اگر میاں صاحب کا علاج نہیں ہو رہا تھا تو یہاں سے معاون خصوصی صاحبات جا سکتی تھی وہاں جا کر بھی ان کی حالت کو یا ان کی ریپورٹ کے وارے سے بات کی جا سکتی تھی کوئی بھی جا سکتا تھا حکومت کا کوئی نمائندہ جا سکتا تھا یہ جو بھولو پہلوان ہے حضور والا میں عرض کر رہا ہوں اگر یہ جو حکومت کے بھولو پہلوان ہیں جن کا جو شہزاد اکبر صاحب ہیں وہ چلے جاتے نا وہ جا کر وہاں سے ساری ریپورٹیں نکلوا کر لیاتے وہ تو جاتے رہے ہیں ہائر بھی کرتے رہے ہیں پرائیویٹ پارٹیوں کو جو جو شہباز شریف صاحب کے لیے پرائیویٹ پارٹیوں کو انگیج کر کے کاغذات لیتے رہے ہیں ایسے کاغذات کی ویلیو کیا ہوتی ہے کانونی نکتے نظر سے کیا چیز ہوتی ہے تو بات کی بات ہے اخلاقی طور پر بھی کیا ہوتا ہے اس کے بارے بھی بڑی باتیں ہیں لیکن یار آپ یہ سارا کچھ کرتے رہتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے کچھ نہ آتے آپ کو ایک ایسا بیانیاں بھی نہیں بنا پاتے ہیں جو لوگ قبول کرتے ہیں سر پوائنٹ لیکن آپ مسلم لیگ نون کیا کر رہی ہے صدیق الفاروق صاحب میاں صاحب کا علاج بھی ایسا کوئی خاص انظر نہیں آ رہا کہ ہو رہا ہے پھر دوسری جانب شہباز شریف صاحب مارچ کا آپ لوگ بول چکے تھے کہ وہ مارچ میں آ جائیں گے وہ بھی نہیں آ رہے تو پھر ہو کیا رہا ہے لوگ یہ پوچھ رہے دیکھئے مسلم لیگ نون کی اپنی سیاست ہے ہم قواعد و ضوابط کے مطابق چل رہے ہیں اچھا کہیں قانون ہاتھ میں ہم نہیں لے رہے آپ دیکھ لیں کہ جب پاکستان پر مشکل وقت آیا اور اس حکومت پر وہ مشکل وقت آیا تحریک لبیک والا تو ساری اپوزیشن بے شمول پی ایم ایل این ہم نے تعاون کیا جب بھارتی جا رہی ہے تو بالا کوٹ والی سامنے آئی تعاون کی ضرورت ہی ہم نے تعاون کیا جب اقتصادی معاملات پہ بھی ہم نے پیش کش کی کہ آپ سے یہ نہیں چل رہی تو بیٹھ جاتے ہیں ہم اقتصادی چارٹر کر لیتے ہیں چلے آئیے بیٹھئے جب نیب کے حوالے سے بہت سی باتیں آئیں تو ہم اپوزیشن نے کہا چلیں بیٹھیں بلکہ اس سلسلے میں حکومت نے کہا کہ جی یہ اس میں نیب کے آہ جو اپنا قانون ہے اس میں ہم ترامیم کر لیں تو ہم تب بھی بیٹھیں اب جہاں تعاون کی بات آتی ہے وہاں تعاون کرتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوام کے مسائل حل ہوں عوام کے مسائل ہوں عوام کے مسائل ہوں عوام کے مسائل صرف کتنے حل ہو رہے ہیں آپ کی بات کو میں کانٹینیو کروں گی صدیق صاحب سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے